اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتی ہوں میں اپنی چینل پر پھلی سبق میں ہم لوگوں نے دعا میں پڑھا تھا گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنے کی دعا آج ہم لوگ پڑھیں گے سواری پر سوار ہو کر پڑھنے کی دعا تو سواری کسے کہتے ہیں جس چیز پر ہم سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اسے ہم سواری کہتے ہیں جیسے کہ رکشہ ہوا اوٹو ہوا ٹرین ہے بس ہے کارس ہے یہ سب سواری ہیں تو ہم اس پر سوار ہو کر جب بھی کہیں جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ دعا پڑھ کر اپنا قدم رکھے اس سواری کے اوپر اور ہم اس پر بیٹھیں دعا پڑھ کے تو یہ اس چیز کی دعا ہے تو بہت جامع دعا ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیشہ جاتے رہتے ہیں اس دعا کو بالکل یاد کریں چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں ترمیزی شریف کی حدیث ہے اب چلیے ترجمہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں باسین زیر بس میم لام زیر مل بس مل لام کھڑا زبر لا حاضر ہی بسم اللہ ہی لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا کیوں کیوں کہ اس سے پہلے جو میم ہے اس کے نیچے زیر ہے تو ہم یہاں پر باریک پڑھیں گے بسم اللہ ہی آگے چلیے یہاں پر بھی باریک پڑھیں گے لفظ اللہ کا لام کو کیوں کیوں کہ اس سے پہلے جو لام ہیں اس کے نیچے زیر ہے لام لام زیر لیل تو یہاں پر بھی باریک پڑھیں گے ہم لوگ آگے چلیے سین باپیش سبحا علیف زبر حا سبحا نون لام زبر نل لام زبر لا نل لا دال یعزید دی سبحان اللذی سین خاز زبر سخ خاز زبر خ سخ خ را زبر را سخ خارا لام زبر لا نون علیف زبر نا سخ خارا لنا ہا کھڑا زبر ہا دال علیف زبر دا ہا دا واو زبر و میم علیف زبر ما وما کاف نون پیش کن نون علیف زبر نا کننا لام زبر لا ہا اولتا پیش ہو کننا لہو میم قاف پیش مق را زیر ری مق دی نون یعزید نی نون زبرنا مقرینینا واغ زبر و همزه نون زیر این نون علیف زبرنا و اننا همزه زیر ای لام کار زبر لا الہ را با زبر رب با زیر بی نون علیف زبرنا ربینا لام زبر لا میم نون پیش من قاف زبرقا لام زیر لی با و پیش بو نون زبرنا لامون قلیبون راعت کریں گے لامون قلیبون آپ چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں سوبو سوبے میں کیا ہو رہا ہے قلقلہ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ با جو ہے با کے اوپر جو جزم ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو اگر حروف قلقلہ کے اوپر جزم ہو اور اس کو ہم پہلے والے حرف سے ملائے یعنی کہ یہاں پر جو سین سے ملائے جا رہا ہے تو وہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے سوبو سوبو اور ہا میں علف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے کیونکہ علف خالی سے پہلے کیا ہے زبر ہے علف مدہ کا قائدہ بن رہا ہے اور وہاں پر ایک علف کے بہقدر ہم کو کھیچنا ہے تو سوبحہ نل دیکھیں نل میں جزم تشدید کا قائدہ ہو رہا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے چلیے دیکھتے ہیں دی دی میں کونسا قائدہ بن رہا ہے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے یہ قائدہ وہ قائدہ کیا ہے یا ساکین سے پہلے زیر ہے کیا ہوگا یا مدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک علف کے بہقدر ہم کو کھیچنا ہے کیسے کھیچیں گے سبحان اللہ آگے چلیے سخ میں تشدید کا قائدہ ہوگا را میں زبر کا قائدہ ہو رہا لام میں بھی زبر کا قائدہ ہو رہا کھیچنا نہیں ہے اور کلیر پڑھنا ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں کا را کے اوپر جزم آ جاتا ہے گویا لگتا ہے خاک و را سے ملا رہے ہیں حالانکہ یہاں پر زبر ہے را کے اوپر اور را کو بالکل صاف ستری آواز میں پڑھنا ہے ہم لوگوں کو کس طرح سے سخرا لانا سخرا لانا بہت سارے لوگ پڑھ دیتے ہیں سخرا لانا سخرا لانا تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہاں پر جزم آ گیا گویا کے اور ہم خاک و را سے ملا رہے ہیں جو کہ غلط ہے یہاں پر زبر ہے اور زبر کو بالکل صاف طور پر ادا کرنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے سخرا لانا سخرا لانا اس طرح سے تو لام کے اوپر زبر ہے زبر کا قائدہ بن رہا ہے آپ دیکھیں نون علیف زبر نا یہاں پر علیف مدہ کا قائدہ ہے علیف مدہ سے علیف خالی سے پہلے زبر ہے علیف مدہ کا قائدہ بنا اب چلے آگے آجائیے ہاں پر کونسا قائدہ ہے جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں کہ جو قائدہ ہم لوگ پڑھ شکے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو غور کراتی چلوں گی تاکہ آپ لوگوں کو بلکل پختہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں ہاں کے اوپر کیا ہے کھاڑا زبر اور کھاڑا زبر کا قائدہ کیا ہے کھاڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مدہ کے اور کھاڑا زبر کو ایک علیف کے باقدر کھیچنا ہے جیسے ہم لوگ علیف مدہ کو کھیچتے ہیں تو یہاں پر ہاں کو کھیچیں گے ایک علیف کے باقدر ہا اردہ میں قائدہ ہو رہا ہے علیف مدہ کا اسے بھی ایک علیف کے باقدر کھیچنا ہے ہا اردہ ہو گیا آگے چلیے وہاں میں دیکھیں زبر کا قائدہ بلکل نہیں کھیچیں گے جلد آدھا کریں گے ماں میں پھر علیف مدہ کا قائدہ اب آگے چلیے کنہ کنہ میں کیا ہو رہا ہے نون مشدد کا گنہ ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ مشدد ہے اوپر تشرید ہے تو نون مشدد ہو گیا اور جہاں پر بھی نون مشدد آ جائے اور میم مشدد آ جائے تو وہاں پر ہم گنہ کریں گے اور گنہ میں نے بتایا تھا ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا گنہ کہلاتی ہے تو ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا ہے کس طرح سے؟ وَمَا کُنَّا اور علیف مدہ بھی کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ علیف بھی ہے علیف خالی سے پہلے زبر اس کا بھی قائدہ ہو اور علیف مدہ کا تو علیف کو کھیچنا ہے وَمَا کُنَّا آگے چلیے لام زبر لا زبر کا قائدہ اور ہمیں الٹا پیش کا قائدہ الٹا پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اسے بھی تھوڑا کھیچ کر پڑھتے ہیں کیونکہ الٹا پیش برابر ہوتا ہے وَمَدَّا کے اور الٹا پیش کو ایک علیف کے باقادر کھیچ کر پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ وَمَدَّا کو کھیچ کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا وَمَا کُنَّا لَهُ آگے چلیے دیکھیں مُقْرِنِين مُقْمِ ہو رہا ہے فِرْ قَلْقَلَا کیوں؟ کیونکہ جو قاف ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے میں نے بتایا تھا حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پانچ ہے قاف تاباجیم دال تو یہاں پر قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اس کے اوپر جزم ہے اور جس حرف پر بھی جزم آ جائے وہ حرف ساکن کہلاتی ہے تو یہاں پر قاف کے اوپر جزم آ گیا ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو جس جگہ بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اور اس کے اوپر جزم ہو تو جب ہم پیچھے والی یعنی کہ جو پہلے والا جو حرف ہے اس سے اگر ہم حروف قلقلہ کو ملا رہی ہیں تو ہم وہاں پر قلقلہ کریں گے یعنی کہ ہماری آواز ٹکرائے گی اور الگ الگ ہوگی جیسے موقع ایسے موقع را کے نیچے زیر کا حرکت ہے تو زیر کا قائدہ بنے گا اور نی دیکھئے نی میں یا ساکن یا ساکن سے پہلے زیر ہے کیا ہوگا یا مدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک علیف کی بے قدر کھیچیں گے موقع نی نا کے اوپر پھر زبر کا قائدہ ہے زبر کا قائدہ کریں گے اور واو کے اوپر پھر زبر ہے اور انہ میں پھر مشدد کا غنہ ہوگا آگے چلیے الہ کا حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے زیر کا قائدہ الام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کا قائدہ پھر رب رب میں کیا ہوگا تشتید کا قائدہ ہوگا رب بازر بی زیر کا پھر النا الیف مدہ کا قائدہ لا الام زبر کا قائدہ مون میں اخفہ ہوگا وہ ہم آگے بتائیں گے کہ نون ساکن کے بعد بہت سارے حرف آنے سے وہاں پر اخفہ ہوتا ہے اور اخفہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہتے ہیں روکنے کو اور چھپانے کو کہتے ہیں اخفہ اخفہ کرنا ہے تو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے جیسے لامو 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 کا پھر لام کے نیچے زیر ہے زیر کا کریں گے پھر بو دیکھیں واو ساکن سے پہلے کیا پیش واو مدہ کا قائدہ پھر نون میں زبر کا قائدہ تو اسی طرح آپ قائدہ کو غور کیجئے اور بلکل ہجی کر کے پڑھئے اور قائدہ بھی دیکھیں اس طرح سے آپ کو بلکل پختہ ہوگا اسی لئے ہم تینوں چیز آپ کو ساتھ میں پڑھا رہے ہیں قرآن بھی اور دعا بھی اور نورانی قائدہ بھی تاکہ اگر ہم صرف نورانی قائدہ پڑھاتے تو وہاں پر تو آپ نے قائدہ یاد کر لیا ہوا ہوتا لیکن جب بعد میں قرآن پڑھتے تو وہاں پر غور کرنا تھوڑا مشکل ہوتا اس لئے ہم ساتھ لے کے چلے کہ وہاں پر آپ پڑھئے اور یہاں قرآن میں اور دعا میں غور کیجئے کہ ہم جو قائدہ پڑھ رہے ہیں اس کو یہاں پر فالو کر پا رہے ہیں یا نہیں اسی طرح مشک بھی ہو جائے گا اور آپ کو پختہ بھی ہو جائے گا تو یہ دعا پڑھئے یاد کیجئے بچوں کو یاد کرائیے ترمیزی شریف کی حدیث ہے آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس کو تابع کر دیا حالانکہ ہم اس کو تابع کرنے والے نہ تھے اور ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانا ہے تابع مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا تو اس دعا کو بھی یاد کیجئے اور ترجمہ کو بھی یاد کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو ہم پڑھیں گے جب سفر پر نکلے تو کونسی دعا پڑھنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ